مینی بجٹ آئے گا نہ کوئی نیا ٹیکس لگے گا سالانہ ٹیکس حدہ وی برقرار رہے گا حکومت نے آئی ایم ایف کو بتا دیا پالیسی سطح کے مذاکرات میریل اسٹیٹ سیکٹر سے ٹیکس چوری کے خاتمے کی یقین دہانی کروا دی آمدن بڑھانے کے لیے انتظامی اقدامات بہتر کرنے کا آزم نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کا کہنا ہے حکومت عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالے گی پچت کی پالیسی اپنائے گی پیٹرولیم قیمتوں میں عالمی سطح پر کمی مگر عوام کو ریلیف نہ ملنے کا امکان سولہ نومبر سے پیٹرول کی قیمت میں تین روپے اضافہ متوقع ڈیزل ساڑھے آٹھ اور مٹی کا تیل ساڑھے پانچ روپے فی لیٹر سستہ ہونے کا امکان بند کمروں میں بیٹھ کر انتخابی نتائج بنانے والوں کو عوام جواب دیں گے اب سیلیکٹڈ راج قبول نہیں کریں گے بلاول بھٹو کی للکار نون لیگ نہیں مہنگائی لیگ تحریک انصاف نہیں تحریک انتشار جیالے چیئرمن کے ایک تیر سے دو شکار مٹھی میں جلسے سے خطاب میں بولے آصف زرداری کی محنت سے کوئی اور وزیراعظم بن سکتا ہے تو اب جیالہ بھی پرائم منسٹر بنے گا فراغ ہوگی سے کیا تعلق ہے مالی معاملات اور کردار سے مطمئن ہے القادر ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا تھا کیا بطور مغلمہ مرادلین ملک ریاض نے خود دلچسپی دکھائی یا آپ نے رابطہ کیا نیب کے ساوے خاتون اول بشرا بی بی سے سوالات تحریری جواب طلب بار بار طلبی کے باوجود فراغ ہوگی پیش نہ ہوئی 190 ملین پاؤنس سکینڈل میں بشرا بی بی کا نام ای سی ال میں شامل القادر ٹرسٹ کیس نیب ٹیم کی چیرمن پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں تفتیش توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنس کیسز میں چیرمن تحریک انصاف کے وارن گرفتاری جاری احتساب عدالت کے حکم پر نیب نے گرفتاری ڈال دی سپریم کورٹ کا فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ سینٹ میں قرارداد منظور دہشتگردوں کے خلاف کار روایہ فوجی عدالتوں میں ہونی چاہیے شہریوں کے عسکری تنسیبات پر حملوں کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوتا ہے قرارداد کا مطن فیصلہ پارلمنٹ کے اختیارات میں مداخلت قرار سینٹر رزا ربانی اور مشتاق احمد نے قرارداد کی مخالفت کی کس نے کہا تھا کہ آپ جا کے کابل میں تالبان حکومت کے آنے کے بعد ان کو انگیج کریں کیوں کس نے کہا تھا کہ آپ ہارڈنڈ کرمیلز جو کہ پاکستان کی جیلوں میں بند تھے جنہوں نے درجن و دہشت گردی کے واقعات کی تو ان کو چھڑوائیں کیوں اگر وہ غلطی کیے تو قوم سے اسو مافی تو مانگے کہ ہم نے غلط کیا کس نے کہا تھا کابل جا کر تالبان حکومت کو انگیج کریں کس نے کہا تھا خطناک دہشتگردوں کو رہا کریں وہ کون تھا جو ملک کی تقدیر سے کھلتا رہا اس آگدار کے سینٹ میں سوالات بولے جائزہ لینا ہوگا دہشتگردی کی حال یا لہر میں کیوں اضافہ ہوا نیا نواز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فون ایک رابطہ سابق وزیر اعظم کا سربرا جے یو آئی سے جلد ملاقات کی خواہش کا اظہار سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال نواز شریف آج بلوچستان کا تورہ کریں گے اہم سیاسی شخصیات نو لیگ میں شمولیت کا اعلان کریں گی تحریک انصاف کا تمام حلقوں سے امیدوار نامزد کرنے کا اعلان کور کمیٹی نے اعلام یہ میں کہا سپریم کورٹ کارکنوں کے خلاف کاروائی میں شدت کا نوٹس لے الیکشن میں مساویہ اور یقصہ مواقع یقینی بنائے جائیں مبینہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کیسز چودری پروے صلاحی اور مونس صلاحی کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمت لاہور کی احتساب عدالت نے مونس کو اشتہاری قرار دے دیا جائدادوں کا ریکارڈ طلب کر لیا قرقی کی کارروائی شروع ایف آئی اے کا بزریا انٹرپول جلد گرفتار کرنے کا تعویٰ غزہ میں چار ہزار چھ سو تیس بچوں سمیت گیارہ ہزار دو سو چالیس معصوم پلسطینی شہید مگر اسرائیل کی خون کی پیاس نہ بجھی اسپتالوں پرانگوزین کیمپوں اور قافلوں پر بمباری جاری صفاق ریاست نے لاشوں کو بھی دفنانے کی اجازت نہ دی علچفہ اسپتال میں سو سے زائد لاشیں تین دن سے تدفین کے منتظر ایندھن اور عدویات نایاب سات بچوں سمیت چونتیس مریض جان بہاق اکموں کو ٹاکے لگانے پر مجبور پلاسٹک کی بوتلوں سے سانس بحال رکھنے کی کوشش اسپتال انتظامیہ کا اسرائیل کی امداد قبول کرنے سے انکار اسرائیلی بمباری سے اقوام متحدہ کے سو سے زائد ارکان شہید دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے دفاتر میں سوگ پر چم سر نگو ایک منٹ کی خاموشی حماس کی مزاہم اچھاری چند ہزار کے جھونز سے اسرائیل کے کروڑوں ڈالرز کے اونی فوج پر مارٹر گولوں سے حملے اسرائیلی تیاروں نے فاس فورس بم برسا دیے چین کا ایک بار پھر فوری جنگ بندی پر زور ایران کا کہنا ہے جنگ میں توسی سے بچاؤ اسرائیل اور امریکہ کے روئیے پر منحصر ہے اسرائیلی فوج پاکلپن کا شکار فلسطینی شہری کو بیٹی اور اہلیہ کے سامنے ویشیانہ تشدد کا نشانہ بنا دیا ننی پری روتی رہی مگر ظالموں کو ذرا رحم نہ آیا دنیا بھر میں فلسطینیوں سے ایک جہتی کے لیے احتجاج جاری جنوبی افریقہ امریکہ اور ترکیہ میں بڑے مظاہرے سموگ سے صورتحال سنگین لاہور ہائی کورٹ کی ہفتے کے روز تعلیمی ادارے بند رکھنے کی ہدایت چھے ازلہ کے ڈپٹی کمیشنرز اور ٹی جی محولیات کے تبادلے کا حکم عدالت کمیشنر لاہور پر برہم کہا یہاں آکر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مگر کام کچھ نہیں کیا انڈا پاس بنانے میں ماہر ہو گئے تعمیر کے بعد جو سموگ آئے گی وہ پوری سردیاں بھکتیں گے برامدی شعبے کے لیے گیس سپلائی بحال کر دی نگران وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اجاز کا ٹوئٹ لکھا ملکی برامدات میں تین ارب ڈالرز اضافہ ہوگا ٹیرف سکیم کے تحت دو سال سے نئی سنتوں کو گیس کی فرہمی رکی ہوئی تھی ہماس کی مزاہم اچھاری چند ہزار کے ڈرونز سے اسرائیل کے کروڑوں ڈالرز کے اسی ٹینک تباہ کر دیئے حزباللہ کے بھی سے انی فوج پر مارٹر گولوں سے حملے اسرائیلی تیاروں نے فاسفورس بم برسا دیئے چین کا ایک بار پھر فوری جنگ بندی پر زور ایران کا کہنا ہے جنگ میں توسی سے بچاؤ اسرائیل اور امریکہ کے رویے پر منحصر ہے اسرائیلی فوج پاکلپن کا شکار فلسطینی شہری کو بیٹی اور اہلیہ کے سامنے ویشیانہ تشدد کا نشانہ بنا دیا ننی پری روتی رہی مگر ظالموں کو ذرا رحم نہ آیا دنیا بھر میں فلسطینیوں سے اگجہتی کے لیے احتجاج جاری جنوبی افریقہ امریکہ اور ترکیہ میں بڑے مظاہرے سموگ سے صورتحال سنگین لاہور ہائی کورٹ کی ہفتے کے روز تعلیمی ادارے بند رکھنے کی ہدایت چھے ازلہ کے ڈپٹی کمیشنرز اور ٹی جی محولیات کے تبادلے کا حکم عدالت کمیشنر لاہور پر برہم کہا یہاں آکر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مگر کام کچھ نہیں کیا انڈا پاس بنانے میں ماہر ہو گئے تعمیر کے بعد جو سموگ آئے گی وہ پوری سردیا بھکتیں گے برامدی شعبے کے لیے گیس سپلائی بحال کر دی نگران وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اجاز کا ٹوئٹ لکھا ملکی برامدات میں تین ارب ڈالرز اضافہ ہوگا ٹیریف سکیم کے تحت دو سال سے نئی سنتوں کو گیس کی فراہمی رکھی ہوئی تھی والڈ کپ میں ناکامی بولنگ کوچ موقع نے ستیفہ تھیا پی سی بی مکی آرثر سے بھی ناکس پرفارمنس پر سوالات کرے گا بورڈ کو ہیڈ کوچ کپتان اور مانیجر کی رپورٹ کبھی انتظار اور کرکٹ ورلڈ کپ کا فیصلہ کن مہرڈا پہنچا پہلا سیمی فائنل بودھ کو بھارت اور نیوزیلینڈ کے درمیان ہوگا دوسرے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کا ٹاکرا ٹاٹل کی جنگ انیز نومبر کو چھڑے گی موسیقی